چاہتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ جس طرح بھٹو ساب کی پرانی بلک ہیں بھی تو نہ لائک نہ وہی پرانا سکرپٹ چل رہا ہوتا ہے تو وہی پلی بک استعمال کر کے خان ساب کو خدا نہ خاصتہ کوئی نقصان پہنچ آیا جائے گیم کیا ہے؟ گیم یہ ہے ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ خان کے بال کو بھی کسی نے ہاتھ لگایا پاکستان کو آگ لگ جانی ہے آگ لگانے میں پاکستان کی فائدہ کس کا ہے؟ ہمیں تو نہیں ہیں پاکستانیوں کو تو کوئی فائدہ ہیں تو پہلی سے مر رہے ہیں مہنگائی سے بجلی سے گیس سے پانی سے کھانے سے سکور سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں فائدہ اس ملک کو ہوگا جو ہماری مادینیات کی گندی نظر رکھی ہوئی ہے جو بلوچستان کو دیکھ رہا ہے جو کے پی کے کو دیکھ رہا ہے کہ ان کو ہم نے لے جانا ہے کوئی نہیں لے کے جا سکتا ایک اچھ خطہ پاکستان کا نہیں دیں گے بنگلہ دیش کا سانیہ ہم دیکھ چکے ہیں ہمیں نہیں اپنے بطن کسی کو دینا یہ فارم سنتالیس فالے نور فروری کی جو اولادیں ہیں آئیں ہیں نیچے اوپر بھی قرآن بیٹھا ہوا ہے قرآن پہ ہاتھ راکے حلف لیئے ان لوگوں نے کہ جی ہم جیت کیا ہیں ان کی کیا بات کا وضع ہوں گا میں بار بار آپ سے کہتی ہوں عددار نے یہ بولا فلانے نے یہ بولا بولتے رہے وہ تو یہ بھی کتم بڑے قابل فاضل ہیں دو سال میں جو پاکستان کا حال ہوا ہے آپ سب نے دیکھ لیا ہے جو یہ جھوٹ اور کیچڑ خان صاحب پر ڈالتے تھے وہ آدمی جس نے کرونا میں لوگوں کو روٹی پہنچائی دوائی پہنچائی صحت پہنچائی ایک سپورٹس ہماری بڑھ گئی اس کو جیل میں ڈال دیا اور چور کے بچوں کو لے آئے تو آپ نے دیکھ لیا ہے ڈالر کدھر ہے بجلی قبل آپ میں سے کونسا بندہ دے سکتا ہے میں تو نہیں دے سکتی سیاسی جماعت کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتی لیکن خان صاحب کا تو آپ کلیر کا ٹون وڈسکانس جو اپنایا ہے مذاکرات نہیں ہوں گے کسی کی صورت بھی نہیں ہوں گے دیکھیں اگر ان کی نیت یہ ہے کہ خان صاحب کو خدا نہ خاصتہ ختم کرنے مرسی کی طرح سے ہم کیا نیگوسییشن کریں مائنس ون کی نیگوسیشن ہوگی نا کہ خان نہیں ہوگا تو جانرشین کون ہے لانہ تیسی نیگوسییشن پر کم جانرشینوں کی بات کریں خان ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا اس دن خواجہ صاحب نے میری پیرڈی کی تین دفعہ اسیبلی میں کہتا ہے کہ خان ہے تو پاکستان ہے کس نے کہا تھا میکار اپنی آواز تو ٹھیک کر لیں تو دیفنس منسٹر آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ اس لہجے میں بات کرو بہت میں کہا میں نے بولا تھا دوبارہ بھی بولوں گے کیونکہ اب دنیا کو پروف ہو گیا سعودی آپ کو ایک روپے نہیں دی رہی ہے امریکہ آپ کو ایک روپے نہیں دی رہی ہے چین آپ کو ایک روپے نہیں دی رہی ہے پاکستان کی بقاؤ سلامتی ایکنومک ڈیولپمنٹ پہ ہے امران خان آئے گا تو پیسے آئیں گے تو پاکستان بچے گا یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں اپنے ان کے جو اربو ڈالر پڑے ہیں لنڈن میں نیو یورک میں وہ لیا ہیں پاکستان ٹھیک ہے پھر ہم ان کو ماننا بسم اللہ الرحمن الرحیم امران خان صرف پی ٹی آئی کا نہیں صرف پاکستان کا نہیں صرف مسلم دنیا کا نہیں ساری دنیا کا گلوبل لیڈر ہے وہ اب وہ اس کارڈر میں چلا گیا ہے کہ سارا آلم اس کو جانتا ہے صرف اپنی خداری کی وجہ سے یہ تو گی میری جو خان صاحب کے لیے ایک مخلصی ہے اب رہ گئی جو ان پر یہ کیس ہو رہے ہیں دو سو سے زیادہ کیسز ان پر بنائے ہیں جنرل باجوہ نے ہمیں بڑا شکرانہ دا کیا پہلے ملک بیچ دیا امریکہ کو پھر یہ ہماری حکومت گرا دی پھر الیکشن نے کیا اور پھر اب امران خان کو جنرل میں نقلی کیسز میں دلوارے ہیں وہ اور ان کے پیچھے جو بھی آ رہے ہیں اب دیکھے گا یہ کس کو خوش کر رہے ہیں جنرل ظلم نہیں کیا نامے بندہ ظلم خلیلزاد اس نے تو صاف صاف بول دیا کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے لوگوں کے خلاف ایمین ایز کے خلاف ایم پی ایز سینیٹرز کے خلاف امران خان کے خلاف اس کو ہم نہیں سپورٹ کرتے اور نئی ایڈمنسٹریشن آتے ساتھ ہی ہمارا لاحے عمل بدلے گا تو یہ تو ان کے لئے گھنٹی بچ گی اب تو بائیڈن بابا چلا گیا ان کو تو بچانے والا کوئی نہیں ہے یہ ڈیسپرٹ ہو گئے ہیں کہ خان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے فارغ کرنا ہے کل آپ نے علیمہ خان صاحبہ کی کہ خان صاحب نے جیل میں خود کہا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح امریکہ کے کہنے پر محمد مرسی کو اللہ بکشے اس کو جیل میں ہلاک کر دی گئے تھا اسی طرح یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب کو اڈیالہ سے لے جا کے ملٹری کورٹ لیا جائے بہانہ ہے یہ ملٹری ٹرائل اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کوئی قانون کوئی آئین کوئی شک نہیں چلے گی تو یہ امران خان کا جو ملٹری ٹرائل کا اچھا رچایا جا رہے ہیں صرف اس لیے ہو رہے ہیں یہ ایک نہیں ہوتا آفٹر تھاٹ کہ چلو اور کہیں تو فسا نہیں تو اسے میں فس جائے گا پارلمان کی جو بے توکیری ہوئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے حکومت کا تو سٹانس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنا نہ تو کوئی اندر آیا نہ اس طرح سے کوئی گرفتاری ہوئی اس طرح سے آتا دار ارکل کہہ رہے تھے آپ کا تو موقف بلکل ان کے برقس ہے پارلمان کی کیا کیا بے توکیری میں آپ کو یاد دلاؤں چھانگا مانگا نائنٹی نائنٹ سیون شرباز شریف کا الیکشن کہ جب ڈبے بھرتے تھے یہ لوگ اس کے لئے اور جو ماجسٹریٹ کہتا تھا کہ نہیں میں ڈبے نہیں بھروں گا ڈبے کے ساتھ ماجسٹریٹ کو بھی لے جاتے تھے پارلمان کی بی توکیری جب یہ لوگ پارلمان سے پہلے سپریم کورٹ جب یہ نواز شریف کے گھنڈے چڑ گئے تھے سپریم کورٹ پہ وہ کسی کو نہیں آت اور وہی گھنڈے پارلمان میں بیٹھے ہیں اسے بڑی بی توکیری ہو سکتی ہے پارلمان کی بی توکیری ان لوگوں نے عمران خان کو ہٹانے کے لئے امریکہ سے پیسے لے کے ایمین ایز اور ایم پی ایز کو خریدا بیڑ بکروں کی طرح سینیٹرز تو ویسی بکتے تھے چالیس پچاس کروڑ پہ اس کی منڈی لگا دی ان لوگوں نے پارلمان کی بی توکیری اس دن ہوئی تھی جب ایک سولہ عرب کا چور آپ نے پرائم منسٹر لگا دیا وہ آدمی جو اپنی بیوی کو شہید کرتا ہے اس کو اپنے پریزیڈنٹ لگا دیا میں آپ کو بتا دوں ہی میں بہت طال خلفاظ استعمال کر رہی ہوں مجھے پتہ ہے مجھ پہ بہت اس کے بعد کونسیکوینسیں زانے ہیں مجھے اس کو بھگتنا پڑے گا لیکن سچ بولنا اس ملک میں عذاب ہو گیا ہے خان اس لئے جیل میں بیٹھا ہوا ہے بے توکیری پارلمان کی نئے ہوئے بے توکیری ہمارے عوام کی ہوئی ہے پارلمان تو بعد میں آگی وہ تو ایک بلڈنگ ہے جن لوگوں نے ہم جیسو کو ووٹ دیا جن غریبوں نے مر مر کے آٹھ فروری کو نکلے ہمیں عزت دینے کی کوشش کی ان کے نمائندوں کو اٹھانا مطلب آپ نے پر ایم این اے دس لاکھ لوگوں کو اٹھا لیا اور جیلوں میں ڈال دیا یہ عوام کی توہین ہے یہ آئین کی توہین ہے فائنلی یہ جو کہہ رہی جی بلڈنگ میں لوگ کیسے گھس گئے یہ کون تھے جو گھسے ہیں رات کی تاریخی میں چوروں کی طرح لائٹے آف کر کے ماسک لگا کے شرم کرو دروازے توڑ کے مولانا نسیم تحجد پڑھ رہے تھے اس کو اٹھا کے لے گئے آپ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں ہندوستان کیا فرق ہے مجھے نفرت ہے ہندوستان سے موڈی کی وجہ سے لیکن جب موڈی کی ہندوستان میں پارلیمان پر اٹیک ہوتا ہے وہ سیدھا انگلی پاکستان پر اٹھاتے ہیں اور یہاں پہ موساد نے اٹیک کیا سی آئی اے نے کیا روہ نے کیا کس نے کیا ہے نام تو بتائیں کام تو بتائیں یہ کر کون رہا ہے ہمارے ساتھ آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ وطن کس طرف جا رہا ہے یہ ہمیں توڑنے کی کوشش کریں بہت انشاءاللہ کوئی ان کا یہ فضول پینترا کامیاب نہیں ہوگا نہ پنجابی پتھان نہ سندھی بلوچی نہ کشمیری گلگتی نہ شیعہ سنی کرما میں ان لوگوں نے آگ لگائی ہوئے یہ سارے تانے بانے آپ جوڑے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ نشانہ پاکستان ہے امران خان صرف بہان ہے خواج آصف کہتے ہیں کہ اگر یہ علی امین گنڈا پور ایسی زبان استعمال نہ کرتے تو ایسا وقوع نہ ہوتا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین کو تھوڑا سا نرم لہجے کرنا چاہیے تھا آپ ان سے کہیں کہ آپ لوگوں نے عورتوں کی کپڑے پھاڑ کے اسیمبلی میں آکے بیٹھے ہیں خواج آصف وعد بھی جو کہتا تھا کہ فوج نے پاکستان کی عوام کی ہڈیوں کا جوس پی لیا ہے اور یہ اب ڈیفنس منسٹر بن گیا اس کو تو بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے علی محمد کبی اس کو غصہ نہیں آتا اس دن کھڑے ہو کے اس نے بولا خواج آصف کو کہ آپ تو وہ کہتے تھے ڈیڈی ڈیڈی باجوا صاحب اسمان ڈار مجھ سے جیتیا مجھے امینے بناو ڈیڈی ڈیڈی یہ کرو وہ کرو آپ فائنلی آپ لوگوں نے رہانہ ڈار کے کپڑے پھار دی ایک بزرگ عورت کے اور تم بات کرتے ہو تو یاد رکھے بات وہ کرے گا جس کی اوقات ہوگی بات کر دیکھیں یہ علی امین پر کیا انگلی اٹھائے گا پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکے شمزانہ صاحبہ یہ بتائے گا کہ جو آٹھ گھنٹے علی امین گھنڈا پر غیب رہے پتہ چلا کہاں گئے تھے کس نے غیب کیا تھا اور نون لیگ کا میڈیا سل جو خبریں پھلا رہا وہ کہہ رہا ہے کہ بڑی مارک اٹھائی ہوئی ہے بڑی ان کے دو تین دن حالت تشویش ناگ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ منظر آم پر غیب رہے میڈیا کے سامنے نہیں آ رہے تھے ان کے بڑی کٹائی شٹائی ہوئی ہے بچے نون لیگ وہی پارٹی ہے جو ستارہ سیٹے جیت کے اپنی سی ایم بنا لیے وہی پارٹی ہے جو نیشنل اسمیلی میں چالی سیٹوں کے ساتھ پی ایم بنا دی ہے ان کی ہر بات جھوٹ سے لیس ہوتی ہے ان کی ہر بات پاکستان سے غداری سے لیس ہوتی ہے ان لوگوں نے کتنے آرمی کے جرنیلوں کو تھرٹن کیا نواز فریف کا ریکارڈ دیکھ لیں ختیجہ شاہ کے نانا کا جو بغض تھا وہ مریم نے نکال لیا ختیجہ اس کو جیل میں ڈال دیا یہ یاد رکھے یہ نہ وطن کے ہیں نہ یہ فوج کے ہیں نہ یہ پارلیمان کے ہیں نہ وطن کے ہیں نہ امن کے ہیں کسی کے بھی نہیں ہیں ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے جھوٹے ہیں سارے قرآن